نمسکار دوستو ہمارے چینل ہوم ریمیڈیز اوف لائف کیر میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو ویٹامن ڈی ہی نہیں دھوم سیکنے سے بھی ملتے ہیں کئی فائدے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں سردیو کی شروعات ہو چکی ہے اس موسم میں بالکنی یا پھر گھر کے باہر بیٹھ کر دھوم سیکنا کسے پسند نہیں ہے سوریہ کی روزنی ویسے تو ہمارے لیے ایک وردان کی طرح ہے رو جانا کچھ دیر سیکھی گئی دھوم روپ پردی روڈی اکشمتہ بڑھانے دماغ کو سوست رکھنے اور دماروگیوں کے لیے اپی ہوگی ہے اس کے علاوہ بھی سردیو کی دھوم شریر کے لیے بہت لابکاری ہوتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ سردی کی دھوم سیکنے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں نمبر ایک ویٹامین ڈی سورج کی روشنی ویٹامین ڈی کا پرمک اس طرح ہے رو جانا صرف 10 سے 15 منٹ صبح اور شام کی دھوم سیکنے سے شریر میں ویٹامین ڈی کی ماترہ 90% تک بڑھ جاتی ہے نمبر دو پھنگل انفیکشن سے بچاؤ پھنگل انفیکشن سے راحت پانے کے لیے صوبے کی تاجی دھوم لینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی نمی کی وجہ سے ہونے والے کٹانوں کے سنکرمان سے بچاؤ میں دھوم لابکاری ہوتی ہے نمبر تین توجہ کے لیے فائدہ مند اکثر سردیوں میں سورائیسس ایکجیما مہا سے آدھی توجہ سمبندی کئی سمسچائیں ہو جاتی ہیں ان سمسچائوں سے راحت پانے کے لیے دن میں کم سے کم 10 سے 15 منٹ دھوم میں جرور بیٹھیں نمبر چار ڈپریشن کو کم کرتی ہے کچھ لوگوں کو سردیوں میں کم روشنی اور دھند کے کارن سیزنل ڈپریشن کا سکار ہو جاتے ہیں ایسے میں دھوم میں کچھ دیر بیٹھنے سے سیزنل ڈپریشن کی سمسچہ کو دور کیا جا سکتا ہے نمبر پانچ نیند اچھی آنا بہت سے ادھیانوں میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ روزانہ کم سے کم 15 منٹ دھوم سیکھنے سے شریر میں میلہ ٹونین ہارمونز کا اسطر دھیرے دھیرے بڑھ جاتا ہے اس سے اچھی نیند آتی ہے دوستو آئیے اب چرچہ کرتے ہیں کچھ خاص ٹوپک پر پسینہ آنے کے بعد کبھی بھی دھوم میں نہ بیٹھیں دھر کے بارے سے لے کر تین بجے تک دھوم کو سیدھا سرپڑ نہ پڑھنے دے صبح کی کومل دھوم سیکھنا سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں اور ہماری اس جانکاری کو لائک وی شیئر جرور کریں دنیا باد